ادرس السادس حاضی ہی اس میں اشارہ مونس ہے یاد رکھیں گے اس سے پہلے ہم نے حاضہ پڑھایا ہے حاضہ اس میں اشارہ مذکر ہے ٹھیک ہے یعنی مذکر کے لئے استعمال کریں گے حاضہ اور مونس کے لئے استعمال کریں گے حاضی ہی ٹھیک ہے دونوں کا میننگ سیم ہے یعنی دیس یا ٹھیک ہے اور یہ مونس ہے دیکھیں گے دیکھیں ادرس السادس چھٹا سبق حاضی ہی حاضی ہی کا استعمال صرف اور صرف مونس کے لئے استعمال کریں گے مذکر کے لئے استعمال نہیں کر سکتے ہیں یعنی حاضی ہی سے ہم ایسے اسمہ کی طرف اشارہ کریں گے جو مونس ہو ایسے چیز کی طرف اشارہ کریں گے جو عربی میں مونس ہو ٹھیک ہے چلیے حاضب نو حامدن وحاضی بنت یاسرین میں نے بتایا تھا کہ حمزہ اگر بیچ میں آئے گا تو پرنونس نہیں ہوگا ٹھیک ہے ابنن کے معنی بیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ابنو مضاف ہے حامد مضافلہ ہے ٹھیک ہے ابنو سے پہلے چونکہ حاضی کا استعمال ہے تو ابنو میں جو حمزہ ہے وہ پرنونس نہیں ہوگا بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کیسے پڑھیں گے حاضب نو حامیدن یہ صحیح ہے درست ہے اگر کوئی پڑھتے ہیں حاضی ابنو حامیدن حاضی بھی کہہ رہے ہیں اور ابنو بھی کہہ رہے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ بیچ میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ پرنونس نہیں ہوتا جنرلی حاضب نو حامیدن ٹھیک ہے یہ حامید کا بیٹا ہے وحاضی بنتو یاسرن اور یہ یاسر کی بیٹی ہے دیکھیں یہاں پہ بنتو جو ہے یہ معنیس ہے ٹھیک ہے اسی لئے ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حاضی کے ذریعے سے اور یہ جو ابنن ہے یہ مذکر ہے اہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم حاضر کا استعمال کیا ٹھیک ہے دوسری بات بنتن میں کوئی علامت مونس نہیں ہے پھر بھی بنتن لفظ جو ہے یہ مونس ہے ٹھیک ہے کیونکہ بنتن مونس کے نام کے ساتھ خاص ہے ٹھیک ہے بنتن کے معنی بیٹی ہوتا ہے یہ مضاف ہے اور یاسرن مضاف علیہ ہے وحاضی بنتو یاسرن اور یہ یاسر کی بیٹی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں دوسرے لائن میں ابنو حامیدن یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ پرنونس ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کوئی دوسرے الفاظ نہیں ہیں ٹھیک ہے اوپر جو لکھا ہوا تھا ابنو اس سے پہلے حاضر تھا اس لئے ابنو کے اندر جو حمزہ تھا وہ پرنونس نہیں ہوا لیکن یہاں پہ پرنونس ہوگا ابنو حامیدن یعنی حامید کا بیٹا یہ مفتدہ پارٹ ہو گیا جالی سن بیٹھا ہے حامید کا بیٹا بیٹھا ہے وابنتو یاسرن مضاف مضافلے کے ساتھ مل کر کے یہاں تک وابنتو یاسرن جو ہے یہ سبجیکٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو پریڈیکیٹ ہے وہ ہے واقفتن واقفتن کے معنی ہے کھڑا وابنتو یاسرن یاسرن یاد رکھیں گے مضافلے پہ زیر آئے گا وابنتو یاسرن واقفتن اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے ٹھیک ہے آگے ہے من حاضی ہی یا کون ہے من حاضی ہی یا کون ہے جواب ہے دیکھیں یہ جو حاضی ہی ہے یہ سبجیکٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے اور پریڈیکیٹ پارٹ میں مضاف اور مضافلے ہے اخت المحندس انجینئر کی بہن یہ انجینئر کی بہن ہے ٹھیک ہے حاضی ہی اخت المحندسی یہ انجینئر کی بہن ہے اس کے بعد اگلا لائن میں ہے اہیہ دیکھیں حمزہ استفہام سے کیا کرتے ہیں سوال کرتے ہیں انٹرگیشن کے لئے استعمال ہوتا ہے حمزہ استفہام حمزہ زبرعہ جو ہے انٹرگیشن کے لئے استعمال ہوتا ہے سوال کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسری بات ایزن کے معنی ہوں گے آلسو یعنی بھی ٹھیک ہے اہیہ ایزن محندی ستن کیا وہ بھی انجینئر ہے یعنی انجینئر کی بہن بھی انجینئر ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا وہ بھی انجینئر ہے جواب دے رہے ہیں لا نہیں وہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے تبیبت کے معنی لیڈی ڈاکٹر ٹھیک ہے کیونکہ یہاں گولتا لگا ہوا ہے اس لیے مونس ہوگا لیڈی ڈاکٹر ہوگا اس کے بعد ہے سیارت من حاضی ہی سیارت کے معنی ہوتے ہیں کار من کے معنی کون حاضی ہی کے معنی یہ یہ کس کی کار ہے ٹھیک ہے سیارت من حاضی ہی whose car is this یہ کار کس کی ہے تصویر بھی بنی ہوئی ہے جواب ہے حاضی ہی سیارت المدیری یہ ڈاکٹر کی کار ہے مدیر کے معنی دائرکٹر یہ ڈاکٹر کی کار ہے اگلا ہے ماں حاضی ہی یہ کیا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جواب ہے حاضی ہی مکواتن یہ ایک پریس ہے آئرن ہے آئرن باکس ہے ٹھیک ہے مکواتن کے معنی پریس جس سے ہم پریس کرتے ہیں کپڑوں کو جی بتائیے یہاں تک میں کوئی پرابلم ہو تو کسی لفظ کو میں اگر کوئی پرابلم ہو تو بتائیے ریپیٹ کر دیں گے میک دونوں کا اوپن کر دیتے ہیں جی بولی ماں سے بھی کیا یہاں کیا ہے ماں حاضی یہاں کیا ہے اور اس کے بعد اس میں جو آہی ہے جی آہی ہے مطلب یہ بھی انٹرکیٹیو بنا رہا ہے انٹرکیٹیو سیٹیزم بنا رہا ہے دونوں میں فرق ہی کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں ماں کے ذریعے سے جو ہے یہ ماں بھاٹ کا سنس دیتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے what is this ٹھیک ہے لیکن یہ جو آہ ہے حمزہ استفحام ہے یہ is it کا سنس دیتا ہے is this is it کا سنس دیتا ہے ہو گیا نا کلیر ٹھیک ہے اچھا اور اس کے بعد یہ من بھی آیا ہے کون ہے کون ہوں ہو ہوگا جی من کے پاس کون ٹھیک ہے ہو گیا کلیر چلی آگے ہے لی من حاضی ہی کیا ہے دیکھیں من کے شروع میں لام جڑا ہوا ہے لام حرف جر جڑا ہوا ہے لی من حاضی ہی ٹھیک ہے اس کا ترجمہ ہوگا یا کس کی ہے سمجھ رہے ہیں یا کس کے لیے ہے دیکھیں حاضی ہی کے معنی یا اور من کے معنی کون اور لی کے معنی کے لیے تب لی من حاضی ہی جب ہوگا تو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا یا کس کی ہے ٹھیک ہے جواب ہے حاضی ہی لخالد یہ خالد کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہاں دیکھیں حمزہ استفام ہے ٹھیک ہے ادر راجت انسین حاضی ہی ادر راجت در راجت ان کے معنی سائیکل ہوتا ہے یہاں دیکھیں تصویر ادر راجت انسین یہ دونوں مضاف اور مضافلے ہیں ٹھیک ہے مضاف مضافلے سے مل کر یہ سبجیکٹ پارٹ ہے اور حاضی ہی جو ہے یہ پریڈیکیٹ پارٹ ہے ادر راجت انسین حاضی ہی ٹھیک ہے چونکہ شروع میں کیا ہے حمزہ استفام ہے انٹرگیشن ہے ٹھیک ہے تو اب سوال کیا ہوگا کیا یہ انس کی سائیکل ہے ٹھیک ہے کیا یہ انس کی سائیکل ہے جواب ہوگا لا نہیں حاضی ہی در راجت امارین یہاں دیکھیں حاضی ہی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اور در راجت امارین مضاف اور مضافلے کے ساتھ مل کر پریڈیکیٹ ہے حاضی ہی در راجت امارین یہ امار کی سائیکل ہے کلیر ایک دم آگے دیکھیں حاضی جدیدت یہ نئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد و در راجت امارین یہاں تک دیکھیں مضاف مضافلے ایک ایک چیز کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں و در راجت امارین انس کی سائیکل میں نے کیا بتایا مضاف اور مضاف الہ میں سے پہلے ترجمہ کس کا ہوتا ہے مضاف الہ کا ترجمہ ہوتا ہے پھر کاکیکی کا ترجمہ ہوتا ہے پھر مضاف کا ترجمہ ہوتا ہے اور مضاف اور مضاف الہ کیا ہوتا ہے یا تو صرف سبجیکٹ پارٹ ہوگا یا تو صرف پریڈیکیٹ پارٹ ہوگا خبر الگ سے لانے کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے و در راجت امارین کیا مطلب ہوا دیکھیں پچھلے پچھلے سے جوڑ رہا ہے پچھلے لائن سے ٹھیک ہے کنجکشن کا کام کر رہا ہے وہاں کو چھوڑ دیجئے و در راجت انسین اور انس کی سائیکل قدیمت قدیمت کے معنی پرانی ٹھیک ہے یہ تو بالکل آسان ہے اس میں قدیم اور جدید کون نہیں جانتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے جدید کے معنی نیا قدیم کے معنی پرانا دیکھیں یہ سبجیکٹ پارٹ ہے ساعت علی مضاف مضاف علی سے مل کر کے پریڈیکٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے یہ علی کی گھڑی ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں تصویر یہ جمیلت جدہ یہ بہت خوبصورت ہے دیکھیں یہ جو ہے یہ سبجیکٹ ہے جمیلت پریڈیکٹ ہے اور اس کی صفت ہے جدہ جو کیا کر رہا ہے جمیلت کو انفیسز کر رہا ہے ٹھیک ہے جمیلت میں جو مننگ ہے خوبصورتی کا مننگ اس کو اور بڑھا رہا ہے یعنی ویری کا معنی دے رہا ہے ٹھیک ہے جدہ یعنی ویری یہ جمیلت جدہ یا بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں ایک تصویر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ایک چمچ ہے مل اقتن کے معنی چمچ ٹھیک ہے وَحَاذِهِ قِدْرٌ اور یہ ایک ہانڈی ہے کوکنگ پاٹ ہے ہانڈی یعنی کوکنگ پاٹ اب یاد رکھے دیکھئے مل اقتن تو ایک دم کلیر سمجھ میں آرہا کہ یہ مونس ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے ہے نا لیکن قِدْرٌ کیسے کلیر کیا کہ یہ مونس ہے دیکھ رہے ہیں نا اس کے شروع میں کیا لگایا حاضی ہی لگایا مونس تو قِدْرٌ کو کیسے ہم کلیر کیا کہ یہ مونس ہے ٹھیک ہے تو قِدْرٌ کا کوئی رول نہیں ہے قِدْرٌ میں نے بتایا تھا مونس کی دو قسمیں ہوتی ہے ایک مونس پیاسی ٹھیک ہے اگر ذہن میں نہیں ہے تو پھر سے ذہن میں رکھ لیں ایک مونس قیاسی اور ایک مونس سمائی قیاسی جس کا رول ریگولیشن ہو ٹھیک ہے یعنی آخر میں گولتا لگا دیا تو مونس ہو گیا اور نہیں لگایا تو مذکر ہوا یہ رول کے ایکارڈنگ ہو رہا ٹھیک ہے لیکن قِدْرٌ کیوں مونس ہے تو یہ سمائی ہے سمائی کے معنی ہوتا ہے سننے سے جس کا تعلق ہو یعنی اہلِ عرب نے اس کو مونس ہی استعمال کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اہلِ عرب کو فالو کرنا بس ٹھیک ہے وَحَازِهِ قِدْرٌ اور یہ ایک ہانڈی ہے آگے دیکھیں اَلْمِلْعَقَتُ فِي الْقِدْرِ چَمَّجْ حَانْڈی مَنَهِ چَمَّجْ حَانْڈی مَنَهِ ٹھیک ہے حَازِهِ بَقَرَةُ الْفَلَّاحِ یہ کسان کی گائے ہے ٹھیک ہے پلاح کے معنی کسان اور بَقَرَةُن کے معنی گائے یہ کسان کی گائے ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں حَازَ انْفُن ٹھیک ہے انْفُن جو ہے مذکر استعمال ہوتا ہے انْفُن کے معنی ناک ٹھیک ہے ایسے ہی موہ جو ہے اس کی عربی آتی ہے فَمُن یہ بھی مذکر ہے ٹھیک ہے حَازَ انْفُن وَحَازَ فَمُن ٹھیک ہے یہ ایک ناک ہے اور یہ ایک موہ ہے یاد رکھیں گے ہیومن بڈی میں جو پارٹس سنگل ہے ہیومن بڈی میں انسان کے جسم میں جو جو پارٹ جو حصہ سنگل ہے وہ مذکر ہوتا ہے ایسے ایسے میسکلین ٹریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو پارٹ ڈبل ہے وہ ایسے فیمنین ٹریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں گے ناک کتنا ہے ایک ہے تو یہ مذکر ہے موہ کتنا ہے ایک ہے تو یہ مذکر ٹریٹ ہوتا ہے آگے دیکھئے ہاں آرہا آرہا کلیر ہوگا ابھی وہی آرہا دیکھئے نا وہی میں بتا رہا ہوں پہلے بتا دیا ذہن میں رکھئے یہاں دیکھئے جو ہے کان کی عربی ہے یہاں اس کو ایسے فیمنین ٹریٹ کیا کیوں کیونکہ کان سنگل نہیں ہوتے ڈبل ہوتے ہیں ابھی جسٹ میں میں نے یہی بات بتایا کہ ہیومن بڈی کے جو پارٹ ڈبل ہوتے ہیں وہ ٹریٹ کیے جاتے ہیں ایسے فیمنین اور جو سنگل ہوتے ہیں وہ ایسے میسکولین کلیر اگدم اگدم کلیر ہے نا جی ہاں زہی اوزونون اب کوئی دیکھے گا تو بولے گا اس میں مونس کی کوئی علامت نہیں ہے پھر کیوں ہاں زہی لگا دیا بھائی یہ مونس پیاسی نہیں ہے رول والا نہیں ہے یہ مونس سمائی ہے ٹھیک ہے بس ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہیومن بڈی کا جو پارٹ ڈبل ہوتا ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے ایسے فیمنین ٹھیک ہے اور جو سنگل پارٹ ہے وہ ایسے میسکولین آگے دیکھئے یہ اینون کے معنی آنکھ ہوتا ہے ہا زہی اینون اور یہ آنکھ ہے بیچ میں واؤ لگا ہوا ہے واؤ کا ترجمہ ہوتا ہے اور ہا زہی اوزونون یہ ایک کان ہے اور یہ ایک آنکھ ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے وہا زہی یدن ید ہاتھ کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیر کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں اس کو کس طرح ٹریٹ کریں گے ایسے فیمنین ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہا زہی استعمال ہوا دونوں دونوں سے پہلے وہا زہی یدن ٹھیک ہے اور یہ ایک ہاتھ ہے وہا زہی رجلن اور یہ ایک پیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے تمارین 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 کی جمعہ ٹھیک ہے ایکسرسائز کی جمعہ ایکسرسائز نمبر ون اقرأ وقت ریڈ اینڈ رائیٹ ٹھیک ہے نمبر ایک ہادہ مسجد یہ ایک مسجد ہے وہا زہی مدرسات اور یہ ایک مدرسہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں بیچ میں ہا ہے ٹھیک ہے وہا سے پہلے ایک سنتینس ہے اور وا کے بعد ایک سنتینس ہے ٹھیک ہے دو سپریٹ سنٹینس کو وہا کنجیکشن یعنی حرف عطفہ زری سے اردو میں حرف عطف کہیں گے اور انگلش میں کنجیکشن کہیں گے دو سپریٹ کھو چھوٹے چھوٹے یعنی ہا وہ حرف عطف کے ذریعے سے ایک بڑا سنٹنس بنا دیا گیا ہے ایک سنٹنس بنا دیا گیا ہے یہ ایک مسجد ہے اور یہ ایک مدرسہ ہے چونکہ مسجد مذکر ہے اس لئے حاضر استعمال کیا اور چونکہ مدرسہ مونس ہے حاضر ہی استعمال کیا نمبر دو میں ہے یہ کون ہے ایک دم آسان آسان ہے من حاضر ہی یا کون ہے جواب ہے حاضر ہی اختو ابباکن ٹھیک ہے یہ ابباس کی بہن ہے یہ ابباس کی بہن ہے نمبر تین حاضر دیکن دیکن کے معنی ہوتے مرغ یہ ایک مرغ ہے وحاضر ہی دجاجتن اور یہ ایک مرغی ہے ٹھیک ہے دونوں میں فرق ہے دیکھیں دیکن کی انگلیش آتی ہے روسٹر اور دجاجتن کی انگلیش آتی ہے ہین ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نمبر فور حاضر بنو اس چیز کو یاد رکھیں گے حاضر ہالا رول میں نے بتایا ہے کہ بیچ میں آئے گا حاضر پرنونس نہیں ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے حاضر بنو المدیرو حاضر بنو المدیری ٹھیک ہے یہ بیٹا ہے ٹھیک ہے وحاضر ہی بنت المدرسی اور یہ اور یہ مدرس کی بیٹی ہے ٹیچر کی بیٹی ہے ٹھیک ہے مضاف مضافلے اقدم اقدم نہیں بھولنا اقدم ذہن میں رکھنا مضاف مضافلے سب سے آسان ہو گیا نمبر پانچ حاضر ہی امو یاسرین دیکھیں حاضر ہی سبجیکٹ پارٹ ہے اور امو یاسرین مضاف اور مضافلے ہے امو کے معنی ماں ٹھیک ہے یاسر یاسر نام ہے امو یاسرین یاسر کی ماں حاضر ہی امو یاسر یہ یاسر کی ماں ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے نمبر سکس میں کیا ہے اینہ یا ابنو ہے نہیں اینہ اینہ ہے اینہ کے معنی ہوتے ہیں کہاں این قدر اللحمی ٹھیک ہے یہ اینہ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے بلکہ کیا کہتے ہیں ہاں اینہ اور یہ قدر اللحمی مضاف مضافلے سے مل کر پریڈیکیٹ ہے ٹھیک ہے لحم کے معنی ہوتے ہیں گوست قدر کے معنی ہوتے ہیں ہانڈی این قدر اللحمی گوست کی ہانڈی کہاں ہے ٹھیک ہے ہیا فی السلاجتی ہیا یعنی وہ فی کے معنی میں السلاجہ کے معنی فریج وہ فریج میں ہے این قدر اللحمی گوست کی ہانڈی کہاں ہے ہیا فی السلاجتی وہ فریج میں ہے نمبر سات حازہ بابن یہ ایک دروازہ ہے وحازہی نافذتن اور یہ ایک کھڑکی ہے ٹھیک ہے چلیے یہاں پہ تمارین ہے تمارین کی جمع تمارین ٹھیک ہے اس میں کرنا کیا ہے کہ مذکر اور معنیس کو پہشانتے ہوئے ٹھیک ہے اگر مذکر کی تصویر ہے تو ہم مذکر کے حساب سے سوال بنائیں گے سوال کریٹ کریں گے خود سے اور معنیس کی تصویر ہے تو معنیس سوال بنائیں گے ٹھیک ہے معنیس کی حساب سے سوال بنائیں گے اور اسی کے ایکارڈنگ جواب دیں گے ٹھیک ہے انہوں نے سیمپل دے دیا ہے تمارین میں تمارین نمبر دو ماہ حازہ ماہ حازہ بہت سیمپل ماہ کے معنی کیا حازہ کے معنی یہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد واؤ ہے وما حازہی کولک رکھئے ما حازہی یہ کیا ہے ما حازہ وٹ اس دس وما حازہی وٹ اس دس دونوں کا میننگ ایک دم سیم ہے ایک مذکر ہے اور ایک مونس ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے قلم کی تصویر کو دیکھ کر کے سوال کریں گے ٹھیک ہے ہم چکے پہچان چکے مذکر اور مونس کو آسانی سے ٹھیک ہے کہیں پرابلم ہوگا بتاؤں گا انشاءاللہ قلم ہے تو اس سے کیا نہیں پہلے سوال کرنا اچھا پہلے سوال کرنا ہاں بالکل اس کا ترجمہ کرنا ہے یہاں ایک قلم ہے نہیں سنیے پہلے سوال کرنا ہے پھر سوال کا ترجمہ کرنا ہے پھر جواب دینا ہے پھر جواب کا ترجمہ کرنا ہے ایک ایک کا ایسے کرنا ہے اور بھی کوئی کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں ہاں پہلے ان سے پوچھ کرو جی اگر وہ کرنا چاہے کوئی کرنا چاہے کوئی کرنا چاہے ہیں تو بتا دے ہاں ماہازہ ماہازہ یہاں کیا ہے ماہازہ کلمون یہاں ایک قلم ہے یہاں ایک قلم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چمچ کا نہیں آتا ہے لیکن بھوک کا آتا ہے آپ کرے تو صحیح چمچ ہے کیا پہلے کلیر کریں کہ مزکر ہے یا مونس ہے چمچ مزکر ہے نہیں مل اقاتن اس کی عربی ہے آخر میں گولتا لگا ہوا ہاں گولتا ہاں چمچ تو مزکر مونس ہے بلکل مونس ہے ماہازہی یہاں کیا ہے ٹھیک ہے جواب دیجئے تو اس کا آئے گا ہاں جی مل اقاتون مل اقاتون مل اقاتون بلکل صحیح پھر آئے گا ماہازہ ماہازہ بنداز کیجئے آپ ماہازہ یہاں کیا ہے ہاں جا کتابون بلکل صحیح بہت صحیح چلیے ماہازہ یہاں کیا ہے ماہ بائتون ماہ بائتون نہیں ہاں 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 یہاں کیا ہے تو ہاں بائت بائتون ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھڑی کو دیکھیں ماہازہ یہاں کیا ہے گھڑی میں مہا زہی ہوگا گھڑی مونس ہے ساعتن اس کی عربی آتی ہے ساعتن بولتا کے ساتھ مہا زہی یہ کیا ہے گھڑی کے اس کی عربی بول گیا ہوں ہاں ٹھیک ہے ساعتن ہوگا تاعتن اچھا مہا زہی مہا زہی ساعتن تاعتن ساعتن تاعتن سین سے ساعتن ساعتن ہے اب سنیے میں کر دیتا ہوں دیکھئے پھر سے قلم کو دیکھ کر کے کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ٹرائنگ استعمال کر لکھ جائیے ایک منٹ پھر سے کر دیتے ہیں یہاں سے دیکھئے ما حازہ ٹھیک ہے یہ کیا ہے حازہ قلم یا ایک قلم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر دم آساری سے ہو جائے گا ما حازہی یہ کیا ہے what is this ٹھیک ہے دونوں کا ترجمہ what is this ہوگا ایک مذکر ایک منس ٹھیک ہے ما حازہی یہ کیا ہے حازہی مل اقتن یہ ایک چمچ ہے ٹھیک ہے مل اقتن گولتا کے ساتھ منس ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے ہے کتاب ما حازہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے جواب ہوگا حازہ کتاب بن ٹھیک ہے یہ ایک کتاب ہے کلر ہے آگے ہے ما حازہ چونکہ پہلے پہچان لیں گے کہ کون مذکر ہوتا ہے کون مونس ہوتا ہے جب اس کی مننگ ہمیں ذہن میں نہیں رہے گی تو پھر ذرا مشکل ہوگا بنانا ٹھیک ہے خیر ما حازہ یہ کیا ہے حازہ قمیسن یہ ایک شرٹ ہے ٹھیک ہے پھر ما حازہ یہ کیا ہے حازہ بیتن یہ ایک گھر ہے پھر ما حازہ نہیں یہاں ما حازہ نہیں ہوگا کیونکہ ساعتن آتی ہے گھڑی کے لئے ساعتن چھوٹی سین سے ٹھیک ہے ما حازہی یہ کیا ہے حازہی ساعتن یہ ایک گھڑی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کار ما حازہی یہ کیا ہے حازہی سیارتن یہ ایک کار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ما حازہ یہ کیا ہے حازہ بابون یہ ایک دروازہ ہے بابون مذکر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ما حازہ یہ کیا ہے سوری یہ مذکر نہیں مونس ہے میں نے ابھی بتایا انسان کے جسم کے وہ حصے جو ڈبل ہوتے ہیں وہ مونس ہوتے ہیں ایسے ایسے فیمنین ٹریٹ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے اس پل کیا ہوگا ما حازہی ما حازہی جواب ہوگا حازہی ریجلون ریجلون جیسے ریجلون لکھتے ہیں جس کا معنی مرد ہوتا ہے ویسے ہی ریجلون بھی لکھائے گا صرف زبرزیر پیش کا کھیل ہے ٹھیک ہے آگے ما حازہی یہ کیا ہے حازہی دراجتن یہ ایک سائیکل ہے ٹھیک ہے پھر ہے دیکھئے میں نے بتایا کہ انسان کے باڈی کے وہ پارٹ جو سنگل ہیں وہ ایزے میسکولین ٹریٹ کیے جاتے ہیں مذکر ہوتے ہیں ما حازہ یہ کیا ہے حازہ فمن فمن کے معنی مو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ما حازہی یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو جواب ہوگا حازہی قیدرون ٹھیک ہے قیدرون دیکھئے قیدرون کیسے لکھاتا ہے ایسے قاف دال ذرقید رادو پیش رون ٹھیک ہے ایسے لکھاتا ہے اب بتائیے اس کے اندر مونس کی کوئی علامت نہیں ہے نا دو پیش مونس کی علامت کہاں سے ہو جائے گی مونس کی کوئی علامت نہیں ہے نا ٹھیک ہے پھر کیوں مونس مان کے چل رہے ہیں کیونکہ میں نے بتایا عربی میں دو طرح کے مونس ہوتے ہیں ایک جن کا تعلق رول سے ہوتا ہے قائدے سے ہوتا ہے اور دوسرا جن کا تعلق اہلِ عرب سے سننے سے تعلق ہوتا ہے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے تو اس میں قیدرون میں ہم کیا کریں گے یہ ہے مونس سمائی یعنی اہلِ عرب نے اسے مونس مانا ہے تو ہم بھی مونس مانیں گے ٹھیک ہے اپنے کو یہ کیسے معلوم پڑھے گا کہ یہ اہلِ عرب نے اس کو مونس مانا ہے مطلب اس کی کوئی مطلب پہچان تو ہونا چاہیے نہیں ہم کو کہ یہ مونس کیسے مطلب اہلِ عرب نے مانا ہے وہ آپ پڑھیں گے تب پڑھتے پڑھتے یہ کچھ چیز پڑھتے پڑھتے اندازہ لگتا ہے ٹھیک ہے آگے ہے یہ دیکھئے ماہازہ نہیں ماہازہ نہیں ہوگا ماہازی ہی ہوگا کیونکہ ہاتھ ڈبل ہوتے ہیں ماہازی ہی یہ کیا ہے آزی ہی یدن یہ ایک ہاتھ ہے اس کے بعد ہے ناک ماہازہ یہ کیا ہے ہازہ انفن انفن کے معنی ناک ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پریس ہے یعنی آئرن ماہازی ہی یہ کیا ہے ہازی ہی مکواتن ہازی ہی مکواتن مکواتن کے معنی پریس آئرن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دیکھیں فریج کی تصویر بنی ہوئی ہے ماہازی ہی یہ کیا ہے ٹھیک ہے جواب ہوگا ہازی ہی سلہ جتن سلہ جتن کے معنی فریج آخر میں گولتا ہے سلہ جتن ٹھیک ہے مونس کی علامت ہے اس کے بعد ہے یہ اس کی عربی بتا دیں چابی کی عربی بہت آسان ہے ایک کتاب بھی پڑھ رکھے ہیں ہم مفتاح ہاں مفتاح صحیح بالکل ماہازا یہ کیا ہے حازا مفتاح یہ ایک چابی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ماہازا یہ کیا ہے حازا کرسی یہ ایک کرسی ہے ٹھیک ہے کرسی مذکر ہوتا ہے ماہازا یہ کیا ہے حازا مسجد یہ ایک مسجد ہے ماہازا یہ کیا ہے حازا نجم یہ ایک ستارہ ہے ٹھیک ہے تو وڈ پاور دیرے دیرے آئے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بس ریویزن کیجئے اور ڈکشنری وغیرہ کا استعمال کیا کیجئے فائدہ ہوگا دیکھتے کتنا دو سفر ہو رہے سائیکل کو مجکر مانا مونس 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 اب دیکھئے پیج نمبر یہی ہے نا ٹھیک ہے دیکھئے نمبر تھری میں کیا ہے نمبر تھری میں ہے اقرائل مثال اقرائل مثال مثال کے معنی مثال ریڈ دی اگزام پل ٹھیک ہے اس کے بعد واؤ ہے واؤ سنٹینسز ٹھیک ہے اس پیٹرن پہ آپ کو کیا کرنا ہے اس پیٹرن پہ یہ جو پیٹرن دیا ہوئے اس پیٹرن پہ آپ کو یہاں پہ سنٹینسز بنانے ہیں ٹھیک ہے ایک پیٹرن دے دیا ہے اسی پیٹرن پہ آپ کو سنٹینسز بنانے ہیں دیکھیں کیا چیز ہے بہت مزیدار بہت انٹریسٹڈ ہے نمبر ون دیکھئے محمدن طالبن محمد ایک طالب علم ہے ٹھیک ہے محمد مذکر کا نام ہے تو اس کے ساتھ جو صفت لائیں اس کی جو پریڈیکیٹ لائیں وہ بھی مذکر ہوگا ٹھیک ہے میں نے بتایا ہے کہ مبتدہ این خبر دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہونا چاہیے ٹھیک ہے سبجیکٹ این پریڈیکیٹ مست بھی کمپرٹیبل ٹھیک ہے ایک دوسرے سے ایک دم کمپیٹیبلیٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں اسی کے سامنے دیکھیں آمینہ تالیبت ٹھیک ہے آمینہ ایک طالبہ ہے یعنی لیڈی اسٹوڈنٹ ہے یہاں دیکھیں تالیبن ویڈاڈ گولتا یہاں دیکھیں تالیبت گولتا کچھ سمجھ مایا ٹھیک ہے اسی پیٹرن پہ آپ کو یہاں پہ فل کرنا ہے نمبر دو میں دیکھئے ایک اگزامپل انہوں نے دے دیا آمینہ دو تالیبت بس باقی آپ کو اپنے سے بنانا ہے نمبر دو ہاں مونس ہے ہاں آمینہ کی ہاں آمینہ میں بھی تالیبت تالیبن لکھا ہے نہیں تبیبن ہے ریکھیں ریکھیں نمبر دو ہاں میدن سب سے پہلے یہ کلیر کیجئے یہ جو اسٹرکچر ہے یہ شروع میں ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام اسٹرکچر جو ہے یہ سبجیکٹ ان پریڈیکیٹ بیسد ہے ٹھیک ہے مبتدہ ان خبر ہے کلیر ہو گئی ایک بات اب چلتے جائیے ہامیدن تبیبن ہامید سبجیکٹ ہو گیا تبیبن پریڈیکیٹ ہو گیا یعنی ہامید مبتدہ اور تبیبن خبر انگلیش اردو دونوں میں بار بار استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے ہامیدن تبیبن ہامید ایک ڈاکٹر ہے چونکہ ہامید مزکر ہے اس لیے اس کی جو پریڈیکیٹ لائیں ڈاکٹر کی عربی وہ ویڈاڑ گولتا کے لائیں تبیبن لائیں میل ڈاکٹر ٹھیک ہے اب یہی یہی کیا کہتے ہیں یہی سنڈنس بنانا ہو اس میں مونس میں فاتیمت فاتیمت کے ساتھ پریڈیکیٹ لگانا ہو ڈاکٹر کے لیے ٹھیک ہے تو کیا لگائیں گے تبیبت فاتیمت ہے کہ اوہ چیز فاتیمت اوہ فاتیمت ڈاکٹر ہے لیڈی ڈاکٹر ہے اس کے بعد نمبر ھری میں کیوں ھوہ کے بسم مسلمان ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا ہیا آئے گا ہیا مسلمتن ہاں بلکل ہیا مسلمتن وہ ایک مسلمان عورت ہے ٹھیک ہے نمبر فور میں ہے الباب مغلقن آپ کی آواز زیادہ آ رہی ہے مائیک بند کر لے تھوڑا بہت زیادہ ایک کو ہو رہا ہے نمبر فور الباب مغلقن دروازہ بند ہے ٹھیک ہے تو ان نافذتو چونکہ مؤنس ہے تو بند کے لئے کیا لائیں گے مغلقن ٹھیک ہے دروازہ بند ہے مغلقن دروازہ کے ساتھ لائیں تو مغلقن ویڈاڑ گولتا ٹھیک ہے پریڈیکیٹ جو لائیں مذکر لائیں نافذہ چونکہ مؤنس ہے اس لئے اس کی پریڈیکیٹ کیا لائیں گے مؤنس لائیں گے گولتا کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے نمبر پانچ المندیل وسیخن مندیل کے معنی رومال وسیخن کے معنی گندہ ٹھیک ہے رومال گندی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اليد ید کے معنی ہاتھ ٹھیک ہے یہ کیا ہے ید میں نے بتایا چونکہ انسان کے ہاتھ دو ہوتے ہیں یہ مؤنس ہوں گے ٹھیک ہے الید وسیختن ہاتھ گندے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چھے میں ہے اشائیو حارن شائیو کے معنی چائے حارن کے معنی گرم چائے گرم ہے تو چونکہ چائے اشائے جو ہے یہ مذکر ہے اس لئے حارن ویڈاؤڈ گولتا کے لائیں پریڈیکیٹ جو ہے خبر جو ہے ٹھیک ہے القہوت قہوت کے معنی کافی القہوت حارتن ٹھیک ہے المسجد بعیدن مسجد دور ہے چونکہ مسجد مذکر ہے اس لئے بعیدن لائیں بعیدتن نہیں لائیں لیکن المدرست کیا کہیں گے مدرست دور ہے تو المدرست بعیدتن ٹھیک ہے نمبر آٹھ الطالب مریضن طالب علم بیمار ہے چونکہ الطالب مذکر ہے اس لئے مریضن مذکر پر خبر لائیں گے الطالبت کے معنی لیڈی سٹوڈنٹ الطالبت مریضتن ٹھیک ہے نمبر نائن الحسان سریعن حسان کے معنی معنی ہوتے گھوڑا سریعن کے معنی فاسٹ گھوڑا تیز ہے تیز رفتار ہے سریعن یعنی تیز رفتار سپیڈی ٹھیک ہے السیارت مونس ہے تو کیا لائیں گے السیارت سریعتن گولتا کے ساتھ لائیں گے اسی کو ٹھیک ہے دیکھئے میں نشان پھر لگا کے بتا دیتا ہوں یہ جو پریڈیکیٹ ہے خبر ہے پرسٹ کولم والا یہی یہاں پہ جو آئے گا آخیر میں آخیر میں جو آئے گا تو گولتا کے ساتھ آئے گا اور کلیر ہو جائے گا سمجھ لیجئے بس یہی اس کے ساتھ آئے گا مونس کے ساتھ آئے گا تو گولتا کے ساتھ آئے گا دسوہ میں ہیں چاند خوبصورت ہے ٹھیک ہے کیا لائیں گے جمیلتن ٹھیک ہے نمبر اگارہ الابو جالی سن اب کے معنی باپ پھدر جالی سن کے معنی بیٹھا الابو جالی سن والد صاحب بیٹھے ہیں ٹھیک ہے الامو کے معنی ہوتے ہیں مدر ماں ماں بیٹھی ہیں کیا ہوگا الامو جالی ستن ہوگا جالی سن نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی بتائی یہاں تک میں سمجھ بایا ہے نا ہاں نہیں اس میں تھوڑا سا ایک میرے کو بات کیلئے یہ کرنی ہے کہ کبھی کبھی تو اس میں جیسے مریز مریزن مریزن بیمار ہے تالیبہ تالیب بیمار ہے اور یہ تو اس میں کبھی کبھی تو تا پہ اپنے گول وہ لگائی تھی اور وہ وسیخن وسیخن واللہ تو اس میں خاپی وہ لگا دیا تھا کیا لگا دیا تھا ساکیت وسیختن ہاں ٹھیک تو اچھا تا آیا تھا لاسٹ میں ٹھیک ٹھیک دیکھیں 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 پھر سے بتاتا ہوں ایک دم آسان کر دیتے ہیں دیکھیں پسٹ کولم میں جو پریڈیکیٹ ہے ویڈاڑ گولتا کے ہے یہاں ٹھیک ہے اسی کو اسی کو یہاں پہ لاکر کے پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے گولتا 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 سمجھ لیجئے یہ گولتا ہے جو فیگر بنا رہا ہوں کچھ کوئی کنفیوزن ہے اب بلکل آسان ہے دیکھیں دیکھیں میں بتا رہا ہوں طبیبوں کے معنی میل ڈاکٹر طبیبتوں کے معنی فیمیل ڈاکٹر ہم جانتے ہیں مسلمان مسلمان مرد مسلمت کے معنی مسلمان عورتیں مغلق کے معنی بن مغلقت کے معنی بن ایک مذکر ایک مونس وسیق کے معنی گندہ مذکر اور وسیقت کے معنی گندی مونس بس پہلی آگے دیکھیں آگے دیکھیں آگے ہے صحیح الجملالاتیہ ٹھیک ہے کریکٹ دی فالوونگ سنٹینس یعنی دیئے ہوئے جملوں کو صحیح کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دھیان سے دیکھئے گا یہ کیا لکھا پہلے اس کو دیکھئے کیا غلطی ہے ایرر کو پکڑنا ہے پولٹ کو پکڑنا ہے سنٹینس میں ایک دم کلیر کلیر دیکھ رہا کہ کیا غلط ہے یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حقیقت تو حقی بطن لکھا ہے اور یہ حاجہ آیا ہوا ہے ہاں بلکل یہ آپ نے غلطی پکڑ لیا چلیے یہاں پہ حاجہ نہیں آنا چاہیے ہاں دوسرا بتائیے دوسرا ماریا ہے کہ غریفتن غرفتن مفتوہن ہاں مفتوہتن ہونا چاہیے تھا ہاں نا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے میں دیکھئے میں بتاتا ہوں پہلے سے پہلا سنٹینس سے حقیبت من حضا ترجمہ تو ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر اسٹرکچر کو صحیح سے نہیں دیکھیں گے کوئی دھوکہ کھا جائے گا تو ترجمہ کر دے گا کہ یہاں وہ نہیں پکڑ پایا وہ صحیح سمجھ کر ترجمہ کر دیا تو ترجمہ کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہوگا ٹھیک ہے والٹ پکڑنا تھا وہ کیا ہے یہاں دیکھئے حقیبتو ہے تو آخیر میں کیا آنا چاہیے تھا حاضی ہی آنا چاہیے تھا ہے نا ٹھیک ہے حقیبت من حاضی ہی ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے دوسرے میں الغرفت مفتوہن الغرفت کے معنی ہوتا ہے کمرہ کمرہ کھلا ہے اس کی عربی کیا بنانا تھا الغرفت مفتوہتون ٹھیک ہے گولتا کے ساتھ بنانا چاہیے تھا ٹھیک ہے تیسرے میں کیا ہے دیکھئے یہ دونوں مضاف مضافلے ہے سیارت تبیوی ٹھیک ہے تو مضاف مضافلے میں جب ہم مضاف مضافلے کی طرف اس میں اشارہ کے ذریعے سے ہم جب اشارہ کرتے ہیں تو اس میں مضاف کا اعتبار ہوتا ہے ٹھیک ہے مضاف کے ایک آرڈنگ اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں تو مضاف کیا ہے مونس ہے تو اس میں اشارہ بھی مونس استعمال کرنا ہوگا یہاں پہ کیا ہوتا ہازی ہی سیارت تبیوی ٹھیک ہے اگلا ہے ہازی ہی مفتاہ سیارتی میں نے ابھی بتایا ہے کہ مضاف کا مضاف کے حساب سے ہوگا اس کے حساب سے نہیں ہوگا مضاف کیا ہے مفتاہ ہے مفتاہ کیا ہے مذکر ہے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا ہازہ ہونا چاہیے تھا ہازہ مفتاہ سیارتی ہاں ہو گیا نا سمجھ کہاں ہیں کار کہاں ہیں ہوا فشارعی وہ سڑک پر ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا فی کے معنی میں ہوتا ہے لیکن کہیں پر بھی معنی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہوا فشارعی وہ سڑک پر ہے ایڈ کے معنی میں ٹھیک ہے نمبر فائیو ٹھیک ہے کلمات کے آخیر میں صحیح حرکت دیتے ہوئے پڑھئے اور لکھئے ٹھیک ہے نمبر ون ہازہ لی محمدن ٹھیک ہے ہازہ لی محمدن ہوگا چونکہ لی آ گیا تو آخیر میں دو زیر آ جائے گا ہازہ لی محمدن وزالکہ لحامدن ہازہ لی محمدن یہ محمد کی ہے this belong to محمد this is for محمد وزالکہ لحامدن and that is for حامد ٹھیک ہے نمبر two لی من ہازہی یا کس کی ہے لی من ہازہی یا کس کی ہے ہازہی لی یاسرین یا یاسر کی ہے ہازہی لی یاسرین لی کے معنی فور فور کا مننگ دیتا ہے لی ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر ٹھڑ میں ہے الحمدو للہ تمام تعریفیں الحمدو کے معنی تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں ٹھیک ہے لیکن الحمدو جو ہے یہ کیا ہے مبتدہ ہے اور للہ جار مجرور سے مل کر کیا ہو جائے گا خبر ہو جائے گا نمبر فور للہ یہاں پہ اسی کا الٹا ہے للہ کو کیا بنا دیا مبتدہ بنا دیا سبجیکٹ بنا دیا اور المشرق والمغرب وہ کے ساتھ کنجکشن کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا کنجکشن کرتا ہے کنیکٹ کرتا ہے المشرق اور المغرب کو جوڑ دیا للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب ٹھیک ہے یعنی پورب اور پچھم اللہ ہی کے لیے ہے پورب اور پچھم کا مالک اللہ ہی ہے زمین و آسمان کا مالک سارے جہان کا مالک اللہ ہی ہے یہ مطلب ہے مشرق و مغرب یعنی حکومت صرف اللہ ہی کی ہے احکم الحاکمین صرف اللہ ہے نمبر نمبرنگ تو نہیں ہے الکلمات الجدیدہ المکواتو پریس آئرن ٹھیک ہے البقراتو گائے سورہ بقرہ پڑھا ہے نا قرآن قریب میں سورہ بقرہ بقرہ کے معنی گائے ہوتا ہے الازنو کے معنی کان ٹھیک ہے الامو کے معنی ما مدر اننافیزتو کے معنی کھڑکی ٹھیک ہے مذکروں موانس کا خیال لکھیں گے جب ان الفاظ کے ذریعے سے سنٹنس بنائیں گے تو یہاں پہ سنٹنس نہیں بنانا ہے صرف اور صرف مننگ کو سمجھنا ہے الدراجتو کے معنی سائیکل الفلاحو کے معنی کسان الیدو کے معنی ہاتھ ٹھیک ہے الیدو یہ ہاتھ کیا ہے موانس سمائی ہے السلاجتو سریج ٹھیک ہے جدن کے معنی ویری یعنی بہت الملعقتو کے معنی چمج الملعقتو کے معنی چمج الانفو کے معنی ناک الرجلو کے معنی پیر ٹھیک ہے القہوتو کے معنی کافی القدرو کے معنی کوکنگ پاٹ یعنی ہانڈی الفمو کے معنی موہ الشائیو کے معنی چائے اور سریعن کے معنی پاسٹ سپیڈ ٹھیک ہے الحمدلہ لیسن کلیر ہو گیا کونسا ٹھیک کر دیتا ہوں ٹھیک ٹھیک دیکھیں پھر سے المکواتو پریس آئرن البقراتو گائے الوزنو کان الامو ما مدر النافیزتو ونڈو کھڑکی الدراجتو سائیکل الفلاہو کسان فارمر الیدو ہاتھ ہینڈ السلاجتو پریج جدن بہت اور ویری انگلیش میں ویری ٹھیک ہے الملعقتو اسپون چمچ الانفو ناک الرجلو پیر لگ القہوة کافی القدر کوکنگ پاٹ یعنی ہانڈی ٹھیک ہے الفمو مو 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 اشایو چائے سریعن پاس اسپیڈی چھٹا لیسن مکمل ہوا اور کوئی ساتھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں لگ کر پوچھنا چاہتے ہیں لگ کر پوچھے مائک کے ذریعے سے پوچھنا چاہتے ہیں جس طرح سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھے یہ چار نمبر میں جو بتایا ہے جو یہ جملوں کو صحیح کرنا ہے جو جملے ہیں اس کے ایک چار نمبر چھوٹے نمبر دکھاتا ہوں ہاں دیکھئے اس میں کیا ہے اس میں ایرر ہے سنٹینس میں مذکر موانس کے حساب سے ایرر ہے یعنی ہونا چاہیے تھا مذکر دے دیا موانس تو اس کو پہچاننا ارے یہ تو یہاں پہ تو مذکر ہونا چاہیے تھا موانس کیوں ڈال دیا انہوں نے تو اس فالٹ کو نکالنا ایرر کو نکالنا کریکٹ کرنا مائنر مسٹیک ہاں مائنر مسٹیک حقیبت من حاضی ہی ہونا چاہیے تھا حقیبت کے معنی بیگ لکھا کیجئے ابھی سے بھی سٹارٹ کیجئے ورڈ میننگ کو لکھا کیجئے کچھ تو دس پرسنٹ تو ذہن میں رہے گا نا ہاں رہے گا ہاں ہاں رکھ جائیے ایک منٹ آپ کا مائک توپن ہاں بڑی ہاں سر آپ نے لیمن کے ماں نے کس کا بتایا نا ہاں کس کا کس کی اور پہلے جو سب سے پہلا پیج آپ نے بڑھایا اس میں ہاں سیارت منہازہ ہاں کہاں بے جو پہلا پیج آپ نے آج پڑھایا ہاں ہاں دیکھے کس کی ہے ہاں سیارت منہازی جی منہازہ تو منہازہی میں سر تو یہ کون ہے ہوں گا اس کا نہیں یہ کون ہے نہیں ہوگا سیارت منہازہی اس کا معنی ہوگا ہوس کار اس دس تو سر یہاں پہ لیمن کیوں نے یوز ہوا الگ الگ تعبیر ہے یہ کار کس کی ہے الگ الگ تعبیر ہے کہنے کا مطلب ایک ہی انداز سے تھوڑی نہ لکھا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں دو طرح سے لکھنے کا طریقہ ہے ایک سیارت منہازی یا کس کی کار ہے وہاں پہ کیا ہے لیمن ہازی یا پھر اسی کو سوال کریں گے لیمن ہازی سیارہ ٹھیک ہے لیمن اگر یہاں یوز کریں گے تب ہی صحیح ہے ہاں کر سکتے ہاں بلکل صحیح ہے وہ الگ چیز ہے یا الگ چیز ہے اگر آپ لیمن سے بنانا چاہیں گے تو کیسے بنے گا شروع میں لگا دیجئے لیمن لیمن سیارت دیکھئے بنا دیتا ہوں دیکھئے لیمن ہوا رائٹنگ نہیں اس میں بنتا ہے لیمن اس کے بعد ہازی ہی لگے گا ٹھیک اس کے بعد سیارہ لگے گا لیمن ہازی سیارہ ٹھیک ہے لیمن ہازی سیارہ اس طرح سے ہوگا پہلے لیمن آئے گا ٹھیک ہے لیمن ہازی سیارہ دونوں الگ الگ تابیر ہے دونوں استعمال ہوتا ہے اور کوئی میننگ وغیرہ میں کوئی پرابلم کہیں اور یہ میں نے بتایا کہ بیچ میں اگر حمزہ ہوگا تو پرونانس نہیں ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے اگر شروع میں ہوگا تو ہوگا ہے اسی ده لائن میں دیکھ لیجئے پہلے لائن میں ہاز بنوں بولیں کہ ہاز ابنوں نہیں کہہ سکتے دوسری لائن دوسری لائن میں کیا بولیں کہ ابنوں حمیدین یعنی حمزہ پرونانس ہوگا دوسری لائن میں پہلے لائن میں نہیں seheگا ہاز بنوں ہے یعنی زال با مل جائے گا اور حمزہ گر جائے گا حضب نوحامیدین ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ جزاکاللہ و خیرہ انڈ کر دیتے ہیں ٹائم ہو چکا ہے اللہ حافظ